آج پاکستان اور انڈیا کا کرکٹ میچ بھی ہے تو ہماری دعائیں کہ پاکستان قوم کی دعائیں اپنے ٹیم کے ساتھ و انشان اللہ جیت ہوگی پھر اس کے بعد جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ پرام منسٹر صاحب کا ایک ویجن ہے اور انہوں نے سو دین کا پلان دیا تھا تو ابھی جب ہم نے یہ منسٹری سنبھالی ہے تو ہمارے پاس ہے ستر دین اور ستر دین کے اندر ہم آپ کو اپنا پلان دیں گے پرام منسٹر صاحب کا ویجن ہے کہ ایک ٹرانسپیننسی کو انشور کرنا ہے اس کے ساتھ ساتھ ایکاؤنٹیبیلٹی کی طرف بھی جانا ہے پھر کمیونکیشن ڈپارٹمنٹ کو جب ہم دیکھتے ہیں تو ابھی تک کوئی ایسے پروجیکٹس ہمارے سامنے نظر آنے چاہیے تھے کہ جس سے آپ کی کوئی ایکنامک ایکٹیوٹی بھی پیدا ہو انوارمنٹ فرینڈلی پروجیکٹس بھی ہو ٹوریزم کا فروخ بھی ہو فارم ٹو مارکیٹ کی طرف بھی ہم جائے اور اس کے ساتھ ساتھ جو باقی چیز ہے تو میں آپ کو ایک ایک کر کے اپنا پلان دوں گا کہ ابھی تک ایک دو دن جو ہو گئے اس میں ہم نے کیا کیا چیزیں تیار کیا سب سے پہلے اس منسٹری کے اندر ہمیشہ سے ہم سنتے آ رہے تھے کہ بڑی کرپشن ہوتی ہے نیچے سے لے کے اوپر تک اس میں ایک کمیشن وغیرہ قیزی کراتا تھا اور بڑے بڑے پروجیکٹس جو ورڈ بینک کی ریپورٹ ہے اس میں بھی یہ بات ہوتی تھی کہ اس لیے جو ڈیولپنگ ورڈ ہے وہاں پہ یہ بڑے پروجیکٹس لائے جاتے ہیں بغیر اپنی پراپر پلیننگ کے کہ اس میں پیسہ بنایا جاتا ہے لہٰذا ہم نے اس ڈپارٹمنٹ کے اندر ٹرانسپیرنسی کو انشور کرنی کیلئے اپنے ستر دن کے پلین میں رکھا ہے کہ ابھی کوئی بھی منپسند لوگوں کو ٹھیکے نہیں دیے جائیں گے اور ای ٹینڈرنگ کی طرف ہم جائیں گے دوسرا ای بیڈنگ کی طرف جائیں گے اور تیسرا نچلی سطح پر کرپشن ختم کرنی کیلئے جو کمیشن کا کلچر تھا اس کو ختم کرنی کیلئے ہم ای بیلنگ کی طرف بھی جائیں گے تو انشاءاللہ پہلے ساٹھ دنوں کے اندر آپ دیکھیں گے کمیونکیشن ڈپارٹمنٹ میں ایک بڑی تبدیل آپ کو نظر آئی گی اور ٹرانسپیرنسی کی طرف یہ پہلا قدم ہوگا کہ ای ٹینڈرنگ ای بیلنگ اور ای بیڈنگ اس کی طرف ہم چلے جائیں گے دوسری چیز جب آپ ٹرانسپیرنسی لا رہے ہو تو ظاہری سی بات ہے کہ پچھلے بھی پروجیٹس ہوئے تھے اس میں کیا کچھ ہوا تو ہم نے ایکاؤنٹیبیلٹی کی طرف بھی جانا ہے ہم نے تو خود اپنی طرف اپنے آپ کو ٹرانسپیرنسی اور شفافیت کیلئے کہہ دیا کہ ہم اس سسٹم کو اب ٹھیک کر دیں گے اور ڈائریکشن دے دیں گے لیکن جو پرانے پروجیٹس تھے ہم نے چند پروجیٹس نکالے آج ہم اناؤنس کرنے کہ چھ جو پروجیٹس ہیں اس کو ہم تر پارٹی آجٹ کیلئے دہ رہے ہیں اور تر پارٹی آجٹ کیلئے جو پروجیٹس ہم دہ رہے ہیں اس میں آپ حیران ہوں گے کہ ایک پروجیٹ پانچ عرب سے شروع ہوتا ہے اور اس کی جو کاس بڑھ جاتی ہے وہ چے سو کروڑ چے بلین بڑھ جاتی ہے دوسرا پروجیٹس سات عرب سے شروع ہوتا ہے وہ چبیس بلین اندیس سو کروڑ اس میں اضافہ ہو جاتا ہے پھر تیسرا پروجیٹس چے عرب سے شروع ہو جاتا ہے وہ اندیس عرب تک چاہتا ہے کی طرف سے خامیہ تھی آئے کنٹریکٹر کی طرف سے تھی آئے کنسلٹن کی طرف سے تھی ٹائم کیوں زیادہ لیا گیا اور اس ٹائم کے اضافے سے اور جو ٹائم اس میں زیادہ لگا اس سے میرے ملک کے خزانے کو کتنا بڑا نقصان پہنچا اس چیز کو ہم نے روکنے کے لیے ایک کونٹیبیلٹی کا بھی آغاز کر دیا اور انشاءاللہ کل سے ہم یہ چھے پروجیٹس دے دیں گے اور چونٹیس مزید پروجیٹ جو کمپلیٹ ہے اس پہ ہم دیکھ رہے ہیں اور انشاءاللہ اس میں ڈیٹیل جو سامنے آئے گی وہ آپ کے سامنے رکھیں گے تیسری چیز جو پرائم منسٹر صاحب کے ایک ویجن ہے کہ ہم نے پاکستان کے اندر ہر ڈپارٹمنٹ میں جو وزیر تھے مشیر تھے اور بڑے بڑے عہدوں پہ جو فائز لوگ تھے وہ کس طرح حکومتی خزانے کا بے دریغ استعمال کر رہے تھے میں آپ کو جب یہ چیز دکھاؤں گا تو آپ حیرانے جاؤ گے کہ صرف انہی کے اندر ہمارے پاس ایک سو ستتر گاڑیا یہ اور بیالیس لگ ون ون سیونٹی سیون اور پھر ہمارے پاس فورٹی ٹو لگجری گاڑیا یہ ایکسٹرا تھی ایکسٹرا ان ایسنس کے گاڑی کی حالت ایکسٹرا نہیں تھی لیکن محکم ہے کہ جو افسران ہے یا فیڈ ورک جو ہو رہا ہے اس سے ہٹ کر لوگوں کے پاس تھی کیونکہ مشیر نے وزیر نے کوئی بڑے افسر نے خود استعمال کی ان کی بیوی بچوں نے استعمال کی تو لہٰذا ہم اس کو نلام کریں گے اکشن کیلئے دیں گے یہ قومی خزانے کے اوپر نصیب بھوجتا بلکہ تین کروڑ روپیہ اس کے منٹیننس کیلئے بھی دیا جارہا تھا تو پہلے دن کمیونکیشن ڈپارٹمنٹ جو پرائم منشٹر صاحب کا ویجن ہے اس طرف ہم نے قدم لے لیا کہ ایک تو بے دریغ جو استعمال ہو رہا تھا عوامی خزانے کا وہ ختم یہ گاڑیا بیالیس لکجری آپ مجھے بتائیں کہ فیلڈ پہ آپ جا رہے ہیں رینجروور گاڑیا وہاں پہ کیا کر رہی ہے رینجروور گاڑیا بھی اس میں ہیں پرادو پجیرو یہ ساری گاڑیا جو ہیں اس کو ہم نلام کرنے جا رہے ہیں انشاءاللہ اور یہ ساٹھ دن کے اندر آپ یہ پرازیس مکمل ہوتا دیکھیں گے اس کے ساتھ تین کرو جو عوامی خزانے کو اس کے اوپر ہم پی کر رہی تھے عوام پی کر رہی تھی اس پہ ایکسٹرا اس کو بھی ختم ہو جائے گا اور وہ بھی عوامی خزانے کیلئے اور عوام کیلئے بچ جائے گا عوام کی اوپر لگے گا پھر ایک اور چیز جو پرام منشٹر صاحب کا ویجن ہے ہمارے پاس ہم نے پہلے فیس پہ یہ کیا ہے کہ ابھی ہم جارے ریسٹاوس ہے ریسٹاوسیز ہے دو کاغان ناران میں اور میں آپ کو وہ دکھاؤں گا کہ وہ بالکل لیک جھیل کے کنارے ہیں زبردست سے دو ریسٹاوسیز بن سکتے ہیں وہ جو بیلڈنگز تھی وہ کبھی کبھار اگر کسی نے استعمال کی تو کی ورنہ ایسی عوام خزانے کو پر وہ بھی بوجھتا اس سے ریوینو جنریٹ ہوگا پہلے مرحالے پہ وہ دو ریسٹاوسیز جو ہے وہ ہم اس کو دیں گے اس سے ریوینو جنریٹ ہوگا ڈپارٹمنٹ کو اس سے فائدہ ہوگا اور وہاں پہ جو سڑک ہے اس کے اوپر ہم جا رہے ہیں بلڈ اپریٹ شیئر تو اس سے اس سے بھی سڑک بھی بن جائے گی وہاں پہ ٹوریزم کا فروخ بھی ہوگا اور وہ بھی عوام خزانے کو پیسہ آئے گا اس کے لئے ہم نے میکینزم تیار کیا ہے کہ جو جیل ہے وہاں پہ برکر سامنے اس کے ایک طرف پہاڑ ہے دوسری طرف جیل ہے تو اس میں یہ ہوگا کہ جو وارٹر سپورٹس ہے وہ ایکٹیوٹی بھی ہوگی ریسٹورنٹ بھی ہوگا وہاں پہ عوام کیلئے بہترین فیسیلٹیز ہوگی تو کوئی بھی وہاں پہ جا سکتا ہے تو وہ ہم کول رہے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ ڈپارٹمنٹ نے فیصلہ کیا کہ جتنی بھی اور بلڈنگز ہیں اس کو ہم اسی طرح لگائیں گے اور اس سے ریوینو جنریٹ کریں گے انشاءاللہ جو کہ ایکسٹرا ہے اور بوجھ ہے عوامی خزانی کے اوپر پھر چوتھی چیز انٹی انکروچمنٹ رائب جو کہ پرائم منسٹر صاحب نے تو آغاس کر لیا ہے لیکن ہم نے اپنے ڈپارٹمنٹ کے اندر کل جب میٹنگ کی تو نو مقامات ہمارے سامنے آئے اور اس میں عوامی خزانی کو اور افزارکار کا کتنا پیسہ ہمارے پاس آ جائے گا ایک سو بیس کروڑ تو ایک سو بیس کروڑ پہلے فیس پیس ساٹھ دن کے اندر ہم یہ کریں گے اور باقی جو حیدر آباد اور باقی مقامات پوری پاکستان کے اندر جو ہماری زمینے ہے جو کہ ایکڑو پہ محیط ہے اس کو بھی ہم لے کے آئیں گے اور اس کے ساتھ ساتھ ساٹھ دن کے اندر ہم یہ پلان بھی لے کے آئیں گے کہ کس طرح ہم اس کا اچھا استعمال کر کے پاکستان کو فائدہ پہنچا سکتے ہیں تو یہ بھی ہمارے ساٹھ دن کے اندر کے پلان کے اوپر ہے سترہ سو کروڑ سترہ سو کروڑ پہلے فیسٹ پہ ہمارے پاس آ جائے گئے اسے اور باقی جو ہے وہ ہم ایڈنٹیفائی کر رہے ہیں پھر اس کے بعد جو پرائم منسٹر صاحب کا ٹین بلین ٹریز جو ایک گرین پاکستان پروجیکٹ ہے موٹر وے کی اوپر اور ہائی ویس کی اوپر ہم انشاءاللہ بغیر پاکستانی قوم کا پیسہ استعمال کیے کلائیمیٹ چینج انوارمنٹ منسٹریز ان سے ہم ایم ایو کریں گے اور یہاں پہ ہم جو پرائم منسٹر صاحب کا جو گرین پاکستان ویجن ہے اس میں موٹر وے اور ہائی ویس اپنا حصہ ڈالی گی اور اس کا ہم نے پورا کون کون سے مقامات پہ ہوں گے اور ایسا ہو کہ پھر سروائب بھی کرے اس کے ساتھ ہم نے ایک اور ڈیٹا بھی نکالا ڈیٹا یہ نکالا کہ ابھی تک جو موٹر وے پہ آپ کبھی کبھار پہو دے دیکھتے ہیں کہ وہ لگائی جاتے ہیں اور اس کی منٹرنس کے پیسی بھی دیے جاتے ہیں عوامی خزانی سے تو وہ سروائب نہیں کر پاتے اس کا کوئی خیال نہیں رکھتا تو اس کا بھی ہم اڈیٹ کرنے جا رہے ہیں تو اس طرف پہ ہم جا رہے ہیں اور اس کا بھی اڈیٹ ہوگا پھر اس کے علاوہ ہم جا رہے ہیں یہ جو مستقبل کے پروجیٹس ہیں وہ کیا ہوں گے ہم پبلک پرائیویٹ پارٹنشپ کی طرف بھی جا رہے ہیں ہم بھی اٹھی کے اوپر بھی جائیں گے ہم نئے معاہدوں کی طرف جائیں گے جس طرح کے سکر سے ہیدر آباد ہمارا موٹر وے ہوگا بہت بڑا پروجیٹ ہے پھر ہمارا چکدر سے آگے جو ٹوریزم سپارٹس ہیں ادھر تک جائیں گے پھر پوری پاکستان کے ہندرہ ہم کرنے ہیں لیکن ویجن کیا ہے ویجن ہمارا یہ ہوگا کہ اگر کوئی پروجیٹ کرنے ہم جا رہے ہیں اس سے چند چیزیں کیا پاکستان کو مل رہی ہے نمبر ایک انوارمنٹ فرنڈی پروجیٹ ہوگا نمبر ٹو کیا ہمارا ملک زری ملک ہے کیا ہم اپنے فارمر کو اپنے زراد کو اس سے فروغ دے رہے ہیں کیا اس طرف ہم بڑھ رہے ہیں یہ بھی ہمارے پروجیٹ کا پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ اور بیوٹی کا حصہ ہوگا تیسری چیز ہم اپنے ٹوریزم کو ہم ہمیشہ سے کہتے ہیں کہ پاکستان دنیا کا خوبصورت ترین ملک ہے تو کیا ہم نے اس خوبصورت ترین مقامات تک پہنچنی کے لیے کچھ کیا ہے مقامات تو خوبصورت ہے لیکن پہنچنے تک رستہ نہیں ہے تو ہم نے ادھر بھی جانا ہے چوتھی چیز سے کیا ہوگی جب ٹوریزم کو آپ فروغ دے دوگے اپنے فارمرز کو ان کی احسانی پیدا کر دوگے ایکنامک ایکٹیویٹی آپ جنریٹ کر لوگے اس سے روزگار بھی ملے گا جو پرائیو منشٹر صاحب کا ویجن ہے کہ ٹین ملین ہم نے نوکریہ پیدا کرنی ہے انشاءاللہ آپ کمیونکیشن منسٹری اس میں سب سے زیادہ اپنا حصہ ڈالی گی اور آپ کے سامنے آئے گا کہ جب ہم اس طرف جائیں گے ایک ویجن کے ساتھ ایک اور چیز بھی آپ نے دیکھی ہے کہ کبھی کبھار پروجیٹ اس وجہ سے رک جاتے ہیں کہ وہاں پہ آپ فیزیبیلٹی تو بنا دیتے ہو لیکن لینڈ اوٹلائزیشن اور وہ چیزیں ٹھیک نہیں ہوتی کبھی مسئلے آ جاتے ہیں اس میں تو ہم نے ان چیزوں کو بھی دیکھنا ہے اور کس طرح اپنے پاکستان کے ایک ایک انچ کا کس طرح بہتر طریقے سے استعمال کرنا ہے تو یہ ہماری پیوچر پروجیٹس ہو جائیں گے پھر اس کے علاوہ یہ ریزارٹ تو آپ نے نارانک میں میں نے بتا گیا کہ وہ بھی ہوگا پھر اس کے ساتھ ساتھ ہم ایک ایپ لے کے آ رہے ہیں موبائل ایپ پینتالیس دن جب ہم یہ ایناؤنشمنٹ کر لیں گے اس کے بعد پینتالیس دن کے اندر کوئی بھی پروجیٹ ہے اگر ساؤت پنجاب میں یا ملاکن ڈیویجن میں یا کسی اور سم کے انٹیریر سم میں کسی کو اپنے سڑک کے اوپر سوال کرنا ہو کہ یہ میری سڑک بننا تھا اس کے لئے پیسہ بھی آئے تھا اس کا کیا ہوا وہ خود ایپ کے اوپر اس کو ایک ایک ڈیٹیل آئی گی کہ ایک پروجیٹ تھا اس کے لئے حکومت نے اتنا پیسہ مختص کیا اس پہ اتنے عرصے میں کمپلیٹ ہونا تھا اور اس میں آگے جا کے اتنا پیسہ ابھی تک خرچ ہوا اور پورا پروجیٹ اتنے عرصے میں کمپلیٹ ہو جائے گا ساری ڈیٹیلز ان کے سامنے آئے گی اس میں دو چیزیں ہو جائے گی ایک عوام جو ہے ان کو اپنی سڑک کا اور اپنی انفرسٹرکچر کا اس کا علم ہوگا دوسرا اس میں ٹرانسپیرنسی آ جائے گی کیونکہ ڈیر ٹو ڈیر جو پروجیٹ ہو رہی ہے وہ ان کے سامنے بھی آئے گی تیسری چیز ہم موٹر ویس کے اوپر جو چیزیں وہ ایک اور اپ لے کے آئیں گے جس کو ہم پاسبان کا نام ہم نے دیا ہوا ہے اور اس پہ یہ ہوگا کہ آپ اگر ٹریول کر رہے ہیں تو آگے موسم کیسا ہے آگے وہاں پہ کوئی اللہ نہ کرے کوئی ایکسیڈنٹ کوئی روڈ بلاک کوئی یہ چیزیں تو نہیں آ رہی ہے تو پوری قوم کو اس کا بھی پتا ہوگا اور وہ ایپ آپ کو یہ بھی بتائے گی پھر اس کے ساتھ ساتھ ہم اس ایپ کو پھر آگے بڑھائیں گے اور اس میں جو ہمارے آفیسرز ہیں منسٹر ہیں جو محکمی والے ہیں ان کی اٹینڈنس ان کی کیا ایکٹیوٹیز ہیں تو وہ چیزیں بھی آپ کے سامنے آئے گی تو یہ تو مختصرا ہمارے ساتھ دن کا جو پلان ہے وہ اس کے اوپر ہم ایکاؤنٹی بیلٹی کے اوپر ٹرانسپیرنسی کی اوپر فیوچر جو ہمارے پروجیٹس ہیں اس کی اوپر ان چیزوں کی اوپر عمل درامت کریں گے پھر سی پیک کے دو پروجیٹس بھی ہمارے جو انہیچ اے ہم مل کر کر رہے ہیں تو اس میں ہم نے انشاءاللہ اس کی بروقت تکمیل اور اس کے ساتھ ساتھ اس کی میار کو قائم رکھتے ہوئے اس کام کو تیز کرنا ہے اور انشاءاللہ وہ بھی ہم بروقت تکمیل کو بھی اقینی بنائیں گے اور اس کے ساتھ ساتھ ہم میار کو بھی قائم رکھیں گے پھر آگے جو ہماری پروجیٹس تھے جس طرح کے کوہارٹ سے ڈیائی خان اس کی کمیٹمنٹ تو ہوئی تھی لیکن اس کا پیسہ وہ ساری چیزیں رہ گئی تھی اس کی طرف بھی ہم جائیں گے پھر ہمارے چترال سے آگے گلوی بلیستان تک جو او روڈ تھا اس کے اوپر بھی ہم جائیں گے اور جو کمیٹمنٹس ہوئی تھی اور جو معاہدے اور جو ایم اویوز پھر آگے نہیں بڑھ سکے اس کو انشاءاللہ ان ساٹھ دنوں کے اندر ہم سپیڈ اپ کریں گے اور اس کی تکمیل تک انشاءاللہ پہنچیں گے تو یہ کمیونکیشن ڈپارٹمنٹ جو ہے چند جو ان کا ایک ویجن ہے کہ ہم انشاءاللہ پرائم منسٹر صاحب نے جو قوم کو ایک سارگی کا پیغام دیا جو ٹرانسپیرنسی کا پیغام دیا جو ایک کاؤنٹی بیلٹی کا دیا تو انشاءاللہ کمیونکیشن منسٹری کے اندر آپ کو یہ چیزیں پہلے دن سے شروع ہو گئی ہے اور آپ کو یہ پائے تکمیل تک انشاءاللہ پہنچا کے ہم دکھائیں گے دوسرا سوال میں رہی ہے کہ آپ بیوٹی کے بھی جا رہے ہیں اور نئے پروجیکٹس بھی بات کر رہے ہیں جبکہ جو پی ایس ڈپی ہے اس میں سی ہنڈرڈ پیڈیل سے زائد پرکٹ لنے گی دیکھیں پہلی بات کہ آپ نے جو سوال کیا کہ یہ جو چونتیس پروجیکٹس اور آپ پر ایٹ کریں گے جنرل کی ریپورٹ بھی آ چکی ہے ان خامیوں کو دیکھیں کہ میرے ملک خزانے کا سب چھے پروجیکٹس میں اگر ایک ایک پروجیکٹس میں مجھے آٹھ سو کروڑ بارہ سو کروڑ اٹھارہ سو کروڑ بائیس سو کروڑ مجھے یہ اضافہ دکھائی دے رہے ہیں تو ایک سوال تو بنتا ہے ڈپارٹمنٹ زیمدار ہو کنٹریکٹر زیمدار ہو کنسلٹن زیمدار ہو کوئی اور حکومتی علکار زیمدار ہو لیکن چیز تو آپ کے سامنے ہیں کہ میں پانچ ارب کا پروجیکٹس تیار کر رہا ہوں اس عرف تک کیوں پہنچ رہا ہے جب تک آپ زیمداروں کا تعیون نہیں کریں گے آپ ریکوری کیسے کریں گے ریکوری نہیں کریں گے تو میرا ملک کیسے آگے بڑھے گا مجھے معیشت کے پہلے سے کرائسیس ہے دوسری چیز آپ نے بیوٹی وغیرہ کی بات کی دیکھیں ایک تو جو پی ایس ڈی پی میں لوکیشن جو الوکیٹ کیا گیا تھا تو اس کو ابھی تک جو انیچ اے ہیں ان کو تو وہ پیسہ نہیں ملا انشاءاللہ وہ بھی مل جائے گا اس کے ساتھ ساتھ بیوٹی کے اوپر ہم اس نے جا رہے ہیں کہ ہم نے اس میں دو تین پالیسی لے کے آ رہے ہیں ایک یہ کہ میرے نیشنر انٹرس پر کبھی بھی کمپرومائز نہیں ہوگا اس کو ہم نے مدی نظر رکھنا ہے دوسری چیز ہے کہ میرے ملک کو اس سے کیا پاہنے پہنچ رہا ہے تیسرا میں نے کاغان ناران کو آپ کا والا دیا کہ میں بیوٹی سے آگے بڑھ چکا میں نے تو اپنی جو عوامی خزانی کے اوپر دو بلڈنگز بوجھتی ہمارا ڈپارٹمنٹ اس کو بھی یوز کرے گا ریوینیو کیلئے اور بیو او ایس کی طرف جائے گا جس سے جو پراجٹ بنائے گا پراجٹ بھی وہ بنا کے دے گا ریوینیو میں ہماری ڈپارٹمنٹ کا بھی حصہ ہوگا اور ایک جو ویجن میں ایک چیز ہم نے رکھی ہے کہ ہم نے این اے چیئے کو ہم نے کمیونکیشن منسٹری کو ایسا بنانا ہے کہ ملک کے خزانے میں انشاءاللہ کمیونکیشن منسٹری کا حصہ اپنا ڈالی گی اور یہ اتنا ریوینیو آپ کو انشاءاللہ تین سالوں میں ہم جنریٹ کر کے دیں گے کہ یہ نصب یہ ڈپارٹمنٹ اپنے پاؤ پہ کڑا ہوگا بلکہ ملک کیلئے بھی ہم کچھ کریں گے انشاءاللہ کسی سے کی اوپر دیکھیں تین اپشن سامنے رکھیں سٹیٹ بینک کی طرف سے دس جو ہے وہ انٹرنیشنر فرم سے جو ریجسٹر ہے ان کے پاس وہ فرم ان کے پاس ہے بینک کے پاس ہے دوسرا ہم نے یہ رکھا ہے کہ لاؤ منسٹری جو ہے کیا ان کو ہم بیچ کے یہ کر سکتے ہیں تو ہم نے یہ پروجیٹ سیلیٹ کر لی ہیں اور کیبینٹ ڈیویجن ایک اپشن آیا تھا ہمارے پاس تو ان تین چیزوں کی اوپر ہم کریں گے ان تینوں میں سے جانا ہے لیکن ہم نے اڈیٹ ضرور کرنا ہے ذمہ داروں کا تائیم ضرور کرنا ہے ابھی پرائیورٹی کیا ہے ابھی پرائیورٹی ہے کہ جو اتنا پیسہ ضائع ہوا اس کا ذمہ دار کھونتا اس کو ہم ریکار کیسے کریں گے اور اس کی اوپر کی مستقبل میں یہ غلطیاں نہ ہو اس طرف جائیں گے براہ صاحب یہ تائیہ کہ آپ نے کلام شکڑا لوگ کے حالے صاحب بس جب بریکنگ پہ جیتی ہے اور آپ نے کہا کہ آپ ایکشن لیں گے کام سپیٹ اپ ہوگا جو کئی عرصے سے مہاں دے ایسے ہی بھی لوگ کی مسائل کا سامنا ہے ایک تو انتائیہ اس کو پر کیا پیشت کروئی ہے اور دوسرا یہ چیرمہ سب آپ کے ساتھ بیٹھے ہیں میں اندر چھے کے یہ جو لگشی گاڑنی استعمال ہوتی رہی دیکھیں ابھی ہم نے آغاز کیا لگجری گاڑیا میں نے آپ کو کاب بیالیس ہے ڈپارٹمنٹ نے خود یہ فگر مہایا کر لیے ہیں پھر اس کے ساتھ ساتھ جو اور گاڑیا ہے تو اس کو تو ہم نیلام کرنے جا رہے ہیں دوسری چیز ہم نے یہ بتائی کہ سب ٹرانسپیرنسی لا نیرے ایکاؤنٹیبیلٹی کی طرف بھی بڑھ رہے ہیں تو جہاں جہاں پہ عوام کے خزانے کا غلط استعمال ہوا وہاں وہاں پہ سوال بھی پوچھا جائے گا اور انشاءاللہ احتساب بھی ہوگا اس لئے پروجرس بھی سیلٹ ہو گئے لگجری گاڑیا بھی واپس آگئی جو بلڈنگز کا بغیر درہی استعمال ہوتا تھا وہ بھی آگئی انٹین کوئیمنٹ ڈرائیوے میں جو میرے انیچ اے کا اور آپ کے انیچ اے کا جو کی زمین تھی وہ کسی اور کی استعمال میں قبضہ کیا ہوا تھا وہ بھی واپس آگیا پھر اس کے ساتھ ساتھ آگے جو قدم ہوگا اور جو موٹر ویپ پودے لگائے گئے تو اس کی منٹینٹ کے پیسے دیا جا رہے ہیں تو یہ آغاز ہے اور آگے انشاءاللہ ذمہ داروں کا تائین ہو کے احتساب بھی ہوگا چکدرک آلام روڈ چکدرک آلام روڈ جو ہے اس میں پچھلے دور میں بھی ہم نے قومی سمیمہ اس کے اوپر سوال کیے تھے بڑا جو مرحلہ تھا اس کا ٹینڈر دینے کا اس کو بڑا کینچا گیا لمبا کیا گیا وہ چیزیں ہمارے سامنے آ چکی ہیں اس کی تفصیلات آ چکی ہیں ابھی جو اس کے اوپر کام ہو رہے ہیں اگس دوہزار اندس تک انہوں نے کہا ہے کہ وہ کمپلیٹ ہو جائے گا لیکن ہم نے کہا ہے کہ اس کو سیزن جو آ رہے ہیں جون جولائی اگس کا کیونکہ وہاں پہ کالا میں ٹوریزم کو فروح بھی دینی ہے بوزگار کے مواقع بھی فرام کرنے ہیں تو اس لئے جون جولائی تک اگر وہ تیار ہو جائے تو بہت اچھا ہو جائے گا اور جو ٹلیٹ ہوا تھا اس میں سیاسی اصول وغیرہ بھی تھا اس کو بھی ہم دیکھ رہے ہیں بلکل دیکھیں ایک تو ہم موٹروے پولیس کی ہم نے پرسو بریفنگ لی اور موٹروے پولیس کی اوپر جو ہمارا پورا پلان ہے سکسٹی ڈیس کا پھر جو ان کی وہاں پہ ان کو مسئل مسائل آ رہے ہیں اور کس طرح ہم جو ایکسیڈنٹ وغیرہ ہو رہے ہیں موٹروے کے اوپر اس کو کس طرح روک سکتے ہیں تو پوری چیزیں جو پلان ہے وہ نیکسٹ ویک آپ کے سامنے شیئر کریں گے اس کے ہم بریفنگ لے چکے ہیں ہمارا پورا جو سکسٹی ڈیس پلان ہے موٹروے کا وہ بھی تیار ہے ایک اور چیز آپ نے کہی ایک کاؤنٹی بریٹی ٹرانسپیرنسی یہ سپوسی میں آپ کو بتایا کہ ایک ایک موقع میں کے اندر کتنا کچھ ہو سکتا ہے وہ پرامنسٹر صاحب کی ویژن کی مطابق پتا ہے میں نے آپ کو یہ بھی پلان دیا میں نے سپوسی باکو ٹرانسپیرنسی کاؤنٹی بریٹی کی بات نہیں کی آپ کو ریوینو کس طرح جنریٹ کریں گا ابھی کمیونکیشن منسٹری جائے گی انہی ای ڈیپارٹمنٹ جائے گا خود ملک کی ریوینو وہ سب سے زیادہ حصہ ڈالی گی ایک دوسرا ہی کہ ہم نے فیوچر پلان بھی آپ کو بتا دیا کہ انوارمنٹ فرینڈی پروجیٹس ہوں گے ہماری ذرات کو ترقی دینے کیلئے ہمارے ٹوریزم کو ترقی دینے کیلئے ملک میں روزگار کے مواقع پرام کرنے کیلئے اور اپنی اکنامک ایکٹیوٹی جنریٹ کرنے کیلئے اس سے کہ پروجیٹس ہو تو اس سے آپ کے اکانومی میں کتنا حصہ ڈال رہے ہو تو یہ ہمارا ویجن ہے جس سے ہم چند پروجیٹس آپ کے سامنے ابھی ساڑ دن میں لے کے آئیں گے اور انشاءاللہ مستقبن میں ایک ایک انچ کا پاکستان کا کس طرح استعمال ہو رہے ہیں اور عوام کو اس سے کیا پاہ رہا پہنچ رہا ہے وہ آپ کے سامنے آئے گا مرسلی صاحب انام کھٹر گانگیو سے آپ کے رائے سائز میں ساؤت ریجن جنہائی کی پکیئے کا وہ پچھلی حکومت میں بھی ایک نور پرٹیکلی لیو انڈرس ہائی وے ہیں ایک دیت ٹرین بنا ہوا ہے کوئی ریکارپیٹنگ نہیں لی اس حوالے سے کیونکہ کسی تر رہے ہیں آپ کو دوسری نور پروجیٹس ہائی وے ہیں وہاں پہ ایکسیڈنس بھی بہت ہوتے ہیں اور وہاں پہ مسئلی مسائل بھی بہت ہے اور جو ہمارے انڈرس آئی وے ہیں ہم نے پرائیورٹی میں اس کو رکھا ہم نے اس کی لیے کہ ہمیں ریلیز مل جائے اور ہم نے سب سے پہلے انشاءاللہ جو آپ کو ساٹھ دن میں کوئی پروجیٹس پریکٹیکل اور اس کی عملی شکل ہوتی دکھائی دے گی تو اس میں کوہار سے لے کے ہمارا ڈیے خاند جو ہے وہ انشاءاللہ انہم بھائی آپ کو دکھائی دے گا تو اس کی جو خاصتہ آدھی ہے وہ بیان کرنے سے قابل نہیں ہے تو یہ اس کے اوپر بتائیں کہ یہ پروجیٹس ہے یہ کب تک کنفیٹ ہو جائے گا سب بالکل آپ میری بات جو میں نے کی وہی بات آپ کر رہے ہیں کہ ابھی تک جتنے پروجیٹس ہم نے بنائے ہم نے کیا یہ سوچا تھا ہم جو آنگوئی پروجیٹس ہیں انشاءاللہ اس کو پورا کریں گے اس کی پائی تکمیل کو ہم انشاءاللہ پہنچائیں گے لیکن آپ کے ایک سسٹینیبل ڈیولیپنٹ کا کنسپٹ ہوتا ہے ایک آپ جو پروجیٹس لگاتے ہو قوم کا پیسہ لگاتے ہو تو اس سے آپ کتنا فائرہ پہنچا رہے ہو ان ساری چیزوں کو ایک پلان ہوتا ہے وہ دیکھتے ہو آپ لیکن بدقسمتی سے کئی کوئی سیاست کر کے کوئی ہم نے ایناؤنسمنٹ کر لیا اور پھر اس کی طرح آپ آ کے بڑھے یہ جو ہمارا چترالسی گلگل بلیستان ہے اس کیلئے ہم نے کل میٹنگ کی بلیستان کا اس کی اوپر ہم نے میٹنگ کی اور ہم نے یہ بھی کہا جو انفارمیشن تھی جو بجٹ وغیرہ آرہے اس میں اس کا ذکر نہیں ہے لیکن ہم نے پراریٹی بھی اس کو رکھا کہ ہم نے ٹوریزم کو فروغ دینا ہے اور وہاں پہ لوگوں کو روزگار کے مواقع دینا ہے تو چترال سے نہ صرف گلگل بلیستان بلکہ چکدرس سے چترال چکدرس سے چترال ہم نے چائنہ نے کمیٹمنٹ کی ہوئی تھی لیکن اس کو پھر حکومت آگے نہیں لے کے گئی مطلب کوئی ایگریمنٹس آپ کے سائن نہیں ہوئے تو انشاءاللہ ہم ساٹھ دن کے پلان کے اندر ہمارا یہ پروجیٹ ہے کہ ہم نے ایگریمنٹ کر کے جانا ہے چکدرس سے چترال بھی لے کے جانا ہے چترال سے پھر گلگل بلیستان کیونکہ سی پیک کے ساتھ پھر آپ کا ٹیچ ہو جائے گا تو ٹوریزم کو بھی فروغ روزگار بھی آپ کے وہاں پہ اکنامیک ایکٹیویٹ بھی جنیٹ ہو جائے گی جو کہ ہمارا ویجن ہے دیکھیں پہلے تو آپ یہ دیکھ رہے کہ اگر کوئی پروجیٹ شروع ہوا ہے اور آپ نے انانس کر لیا لیکن اس کے لئے آپ نے پیسہ نہیں رکھا تو یہ تو قوم کے ساتھ جاتی تھی کہ اگر بلو کا ویزٹ ہو رہا ہے اور وہاں پہ کوئی آپ انانسمنٹ کر دیتے ہو اور حقیقت میں جب آپ ڈاکومنٹس اور جو محکمے سے بریفنگ لیتے ہو تو اس میں کچھ نہیں ہوتا تو یہ تو قوم کے ساتھ جاتی ہوگی دوسرا کہ جہاں جہاں پہ پروجیٹس ہیں میں نے کہا کہ پرائیورٹی ہماری ہے کہ جو آنگوئنگ پروجیٹس ہیں اس کو ہم پورا کریں پورا کریں اور دوسرا یہ کہ جو مستقبل کے پروجیٹس آ رہے ہیں اس سے فائدہ پہنچائے دیکھیں دو ہمارے پروجیٹس ہیں سی پیک کے اور دونوں کے حوالی سے میں نے یہ کہا کہ ان کی برواق تکمیل اور میار کو سامنے رکھتے ہوئے انشاءاللہ سی پیک پہ آپ کو کام تیزی سے ہوتا ہوا دیگائی دے گا انشاءاللہ یہ کہنا ہے کہ اتنی گاڑییں جو ہیں ان علام کے لیے فروض کر رہے ہیں اور دوسرا ان کی اریجنل پرائیز ہے پہلی گئی اور اب آپ لوگوں نے کوئی ایسٹیمیٹ کھایا ہوگا یہ میں ان کو دے دیں گے سر یہ پوری اور دوسری سیجیشن یہ ہے کہ اگر نہیں پڑھا تو آپ پڑھ لیجائے گا تو جاگیا ہوا ہے اس لیے نہیں کہا کہ جتنی سرچکیں ریل نہرے ان کے چنانوں پر فردار پودے لگائے گا بلکل کر سکتے اور میں آپ کو یہ کہا کہ ایک تو ہم جو ہماری کلائمیٹ چینج کی اور انوارمنٹ منسٹری ہے ان کے ساتھ ہم ایم او یو کر کے اس میں حصہ ڈالیں گے دوسرا میں آپ کو کہا کہ ہمارا پیسہ نہیں لگے گا کیونکہ پچھلے ہم مینٹینمس کیلئے بھی پیسہ دے رہے تھے باقی بھی پیسہ لگ رہا تھا وہ پیسہ نہیں لگائیں گے بغیر کلائمیٹ چینج اور ٹورزم جو انوارمنٹ منسٹری ہے وہ ہمیں پودے مہایا کریں گے اور ہم اسی طرف جارے ہیں مختلف ان سے ہم نے لیسٹ بھی مہایا مانگی ہے کہ کون کون سے پودے جو ہے وہ ہم لگا سکتے ہیں جس سے فائدہ بھی ہو دوسرا آپ نے گاڑیوں کا کہا تو ہماری تعداد اس کی ٹوٹل ایک سو ستتر ایک ہے اور بیالیس تو ہماری ہے لگچری گاڑ جائے تو وہ ہم نیلام کریں گے نہیں اس کے علاوہ اس کے علاوہ ٹھیک ہے تو یہ تقریبہ دو سو سے اوپر گاڑیاں بنتی ہیں اس کو ہم نیلام کرنے جا رہے ہیں ٹوٹل کاسٹ اور کتنا اس کے اوپر منتری گورنمنٹ کا پیسہ خرچ ہو رہا تھا سال کا کتنا خرچ ہو رہا تھا مارڈل کون سا ہے اور اچھی گاڑیا اور باقی جو پرانی گاڑیاں اس میں ہیں یہ ساری تفصیلات ہم آپ کو آبی دے رہیں گے دو چیز ہے ایک بلوجستان کے جتنے سیپیک والے اور باقی منصوبے ہیں اس کو آگے لکھے جائیں گے اور ہمارے کچھ نئے پرادیٹس بھی آ رہے ہیں جس کے آپ کو تفصیلات دے رہیں گے دوسرا آپ نے فاٹا والی بات کی دیکھیں ہمارا وہاں پہ جس طرح بھی ہم سڑکوں کی بات کر رہے تھے کہ آپ نے وہ ویجن نہیں تھا اس سے پہلے کہ وہاں پہ دیری پرادیٹس کتنا آپ فائدہ پہنچا سکتے ہیں وہاں پہ لیکن آپ نے ان کو سڑکی نہیں دیا ان کو موقع نہیں دیا تو ہمارے پلین میں وہ بھی ہے انشاء نام لے کے آئیں گے لیکن ابھی ہم نے صرف ساٹھ دن کا آپ کو کہہ جتنے پرادیٹس میں نے بتا دیئے یہ کوہار سیڈیای خان والا یہ چطرہ گلگل بلیستان والا یہ جو ہمارا سکر سے ہیدراباد والا موٹروے یہ باقی چیزیں جو میں نے بتا یہ صرف ساٹھ دن کے اندر جو ہم کام کر چکے ہم نے وہ فیزبیلٹی وغیرہ تیار کر چکے پی سی ون تیار ہو چکا ہم ایگریمنٹ کی طرف بڑیں گے اور اس کو پریکٹیکل بنائیں گے یہ صرف اس کی بات تھی پھر آگے جو بھی جنہیں اس میں یہ ساری چیزیں آ رہی ہے ایک چیز میں بھول گیا کہ جتنے ٹول پلازے ہیں ٹول کلیکشن کو بہتر بنانے کیلئے اس کی طرف بھی ہم نے جانے ہیں آپ کو پتہ ہے کہ ٹول کلیکشن تو یہاں پہ بہت زیادہ ریوینو آپ جنرینٹ کر سکتے ہیں لیکن اس میں کون کون سی خرابیاتی خامیاتی جس کو ہم دور کر کے اپنی ریوینو بڑھائیں گے دوسرا سرویس ایریاز جو ہے ایم ون پہ اگر آپ چلیں تو ایم ٹو کی سرویس ایریاز کو آپ دیکھیں اور ایم ون کی سرویس دیکھیں اس میں بہت بڑا فرق ہے تو ایم ون کی جو سرویس ایریاز ہے اس کو بھی ہم میار کو بہتر کریں گے اور اسی طرف ہمارا پلان تیار ہے کہ اس میں کون کون سی چیزیں لازم ہونی چاہیے اس کے ساتھ اپنی عوام کو یہ بھی بتانا ضروری ہے کہ ٹول پلازی جتنے ہیں اس پہ ہم نے اپنی پلان تیار کر لیا ہے اور انشاءاللہ ٹول پلازوں پہ آپ کو وہاں پہ لوگوں کیلئے پانی کا انتظام وہاں پہ اس کے ساتھ ساتھ نماز کا انتظام حضور کا انتظام یہ ساری چیزیں جو ہے اس کو ہم انشاءاللہ ساٹھ دن کے جو پلان ہے اس میں انشور کریں گے کہ لوگوں کو پانی پینے کے پانی کا مستانہ ہو اور نماز بھی پڑھ سکیں وہاں پہ تو صحیح حالت میں آپ کو ٹول پلازی انشاءاللہ نظر آئیں گے دیکھیں خستہ حالی سویل صاحب آپ نے دیکھ لیے انشاءاللہ جو حالت بہتر ہوگی انشاءاللہ وہ بھی آپ کے سامنے پر آئے گی سوال لے گی دے گا پوری دنیا میں جو ہے جتنی بھی موٹر ویس بھائی ویس ہیں وہاں کے